کیا آپ لوگ کو پتا ہے کہ امریکہ کا بی ون بی ٹو ویزا کتنا فاورپل ویزا ہے کتنا طاقتور ویزا ہے اور اس ویزے کے مدد سے ٹھیک ہے آپ لوگ دنیا کی کسی بھی کنٹری میں ایزیل ٹریول کر سکتے ہیں جب آپ لوگ کے پاسپورٹ پر یہ ویزے لگتا ہے اگر آپ لوگ کے پاس دیس بیس تیس کنٹریز کی ٹریول ہسٹری ہو ٹھیک ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھ کر آپ لوگ کے پاس ایک صرف انہیں سٹیٹس کا بی ون بی ٹو ویزا ہو تو یہ ویزا باری ہے بیس تیس کنٹریز سے یہ ویزا باری ہے اس ویزے کے مدد سے آپ کے پاسپورٹ پر جب لگتا ہے تو آپ ٹریول کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ آپ لوگ کو پتے ہیں کہ اس ویزے کی ایک اور حاصیت کیا ہے بی ون بی ٹو ویزے کی اس کی حاصیت یہ ہے کہ جب آپ کے پاسپورٹ پر لگتا ہے آپ لوگ امریکہ موگ کرتے ہیں تو آپ لوگ امریکہ میں اپنے سٹیٹس کو بھی چینج کرنے کا راستہ حاصل کر لیتے ہیں کیسے اس کی اوپر آپ لوگ سے بات کر رہا ہوں اس ویڈیو میں دنیا میں ایسی کنٹریز ہے جو کہ آپ کو ویزیٹ ویزے کو فرمنٹ ریزیڈنسی میں کنورٹ کرنے کی اوبشن دیتی ہے آپ کو اس طرح مواقع آپ کو اس طرح کچھ نہ کچھ راستے پر ہم کرتی ہے کچھ راستے اثر ہوتے ہیں لیکن اگر میں بات کروں آپ لوگوں سے کچھ ایسی کنٹریز ہوتی ہیں جہاں پر آپ لوگ یہ نہیں کر سکتے اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سوال کرتے ہیں کمنٹ پر جو کمنٹ مجھے ملتے ہیں کہ کیا بھئی ہم شینجن ویزا کو کنورٹ کر سکتے ہیں ورک ویزے میں ہے نہیں تو اس کا آنسر میں آپ لوگ کو ایک اور ویڈیو میں دوں گا ایکسپلین ڈیٹیل کے ساتھ کیونکہ یہ ایک ٹوپکی بن گیا بس لیکن یہاں پر آپ کو شورٹ یہ بتا دوں کہ شینجن ویزا کو آپ لوگ ورک ویزے میں کنورٹ کر سکتے بھی ہیں اور نہیں بھی کر سکتے اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں لیکن اب بات کر رہوں آپ لوگوں سے یو ایس ویزے کی حوائلز ہیں یو ایس کا ویزا اگر آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ون آب دی سٹرونگیسٹ ویزا ون آب دی پاورپول ویزا اگر آپ کے پاسپورٹ پر آپ کو یہ ویزا ملتا ہے تو آپ اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے آپ دنیا میں کسی بھی کرنٹر میں آپ ٹریول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ویزا ملتا ہے آپ کو پان سال کے لیے ملتا ہے آپ کو دس سال کے لیے ملتا ہے ٹھیک ہے ملٹپل انٹری کے ساتھ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس کنورٹ سے آپ کس پاسپورٹ پر اپلائے کر رہے ہیں پاکستانی پاسپورٹ پر زیادہ ترگی یہ پان سال کے لیے ملتا ہے اس پان سال کے اندر آپ ملٹپل انٹری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ چھے مہینے کے لیے آپ رہ سکتے ہیں 6 میری کے بعد آپ نے نکلنا پڑتے ہیں آپ کے بارہ جانا پڑتا ہے یہ طرح یہ کار ہے یہ ویزے کی یہ ویزے جو ہوتا ہے اس یو ایس کا ویزا اس کو اب اگر میں بات کروں اس کو آپ لوگ پرمنٹ ریزیڈنسی میں گرین کارڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں سب سے اچھی بات اور بہترین بات یہ ہے یو ایس ویزا یونائیٹ سٹیرز بی ون بی ٹو ویزا is one of the powerful ویزا one of the advantage it has that you can convert it very easily into a permit ریزیڈنسی ٹھیک ہے آپ لوگ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں بلکل جی ہاں آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن 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 اب اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ میں چلا گیا یونائیٹ سٹیرز میں ٹھیک ہے بی ون بی بی ٹو ویزا لے کر اور میں نے بھئی ایک دن میں کنورٹ کر لی ایسے بھی نہیں ہے اب زیاری بات ہے کچھ پروسیس کرنا پڑتا ہے کچھ لوازمات کرنے پڑتے ہیں فائل بنانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کو میں بتاؤں اگر آپ لوگ پلین کر رہے ہیں تو آپ کو بتا دوں میں آپ کو میں سمجھا دوں میں کچھ کنڈیشنز اس میں آتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کا یونائیٹ سٹیرز میں کوئی رشتدار ہے کوئی فیملی میمبر ہے اور آپ لوگ بی ون بی ٹو ویزا پر چلے جاتے ہیں تو آپ لوگ with the help of debt relative اس رشتدار کے مدد سے آپ لوگ اس کو ازیلی کنورٹ کر سکتے ہیں گرین کارڈ میں یا پرمنٹ ریزیڈنسی میں ٹھیک ہے ایک ہی کنڈیشن ہے اگلی کنڈیشن یہ ہے میرے بائی اگر آپ لوگ سٹڈی کرنا چاہتے ہیں یونائیٹ سٹیرز آپ لوگ سمجھ دیں کہ میں ایڈمیشن کرتا ہوں میں سٹڈی کرنی ہے تو سٹڈی کے بیس پر بھی اس طرح طریقہ رہے کہ آپ لوگ بی ون بی ٹو ویزا کو ازیلی کنورٹ کر سکتے ہیں پرمنٹ ریزیڈنسی میں اس کے علاوہ اگلی بات آتی ہے انویسٹمنٹ کی اگر آپ لوگ کے پاس پیسہ آئے آپ لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یونائیٹ سٹیرز میں بزنس کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ بی ون بی ٹو ویزا کو ازیلی پرمنٹ ریزیڈنسی گرین کارڈ میں کنورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایڈ دی لاسٹ جو کہ اپشن آتے ہیں آپ لوگ کے پاس جو کہ موسٹو بھی ٹائم لوگ پوچھتے بھی ہیں اور لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں یہ ٹھیک ہے آپ لوگ بی ون بی ٹو ویزا پر چلے جاتے ہیں آپ لوگ اس کو ازیلی کنورٹ کر سکتے ہیں ورک پرمنٹ ویزا میں ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی جوپ اوپر مل جاتی ہے وہاں پر کوئی امپلوئر آپ کو ہائر کرتا ہے تو آپ بی ون بی ٹو ویزا کو ازیلی ٹرانسپر کر سکتے ہیں گرین کارڈ میں یا ورک پرمنٹ ویزا میں یا پرمنٹ ایسٹینسی میں اب اگر آپ لوگ میں بار بار ریپیٹ کر رہوں گرین کارڈ گرین کارڈ گرین کارڈ گرین کارڈ کیا ہوتا ہے اگر آپ کو میں توڑا شورٹ بتا دوں گرین کارڈ میرا بھائی گرین کارڈ ایک ایسا کارڈ ہے ٹھیک ہے ہم یونیٹس ٹیٹس میں جو کہ کسی بندے کو مل جائے تو وہ بندہ اس کارڈ کے بعد پرمنٹلی یو ایس میں رہ سکتا ہے بغیر کسی مسئلہ مسائل کے اور کام بھی کر سکتا ہے اس کو کوئی ویزا نہیں چاہیے یو ایس میں رہنے کے لیے اس کو کیسے گرین کارڈ جس طرح اگر میں بات کروں شینجن کنٹریز میں ہوتا ہے بلو کارڈ اس کے اوپر بات کروں گا آپ سے کوئی اور ویڈیو میں بلو کارڈ وغیرہ یہ آپ پر گرین کارڈ ہے ٹھیک ہی یونیٹس ٹیٹس میں تو ایڈ دی اینڈ جو ویڈیو کا میرا خلاصہ ہوا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ اگر میں ایک مشورہ دوں ٹھیک کہ آپ لوگ کو میں سمجھانے کی اور کوئش کروں تو جب اگر آپ یہ واقعی پلان کر رہے ہیں اس طرح یو ایس میں آنے آنے میں اور بیون بی ٹوز لینے میں تو آپ یہ خود مت کیجئے گا آپ لوگ کسی وکیل کے ذریعے کر سکتے ہیں وکیل آسان ہوتا ہے یورپ میں یو ایس میں وکیل اتنا مہنگا نہیں ہوتا وکیل کی تھوڑی بہت پیس ہوتی ہے ٹھیک ہے وکیل آپ پرابیٹ ہائر کر رہے ہیں پبلک ہائر کر رہے ہیں وہ ڈیفنٹ بات ہے لیکن اتنی پیس کم ہوتی ہے وکیل کی پیس ایک اور امپورنٹ بات آپ لوگوں نے ذہن میں یاد رکھتے ہیں اگر آپ لوگ یہ واقعی کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں آپ لوگ یو ایس یونیت سٹیٹس میں بیون بی ٹو ویزا پر آج ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ چونکہ ویزا آپ کو پان سال کیلئے ملتے ہیں ٹھیک ہے ویزا بیون بی ٹو تو آپ لوگ جب آج ہے تقریباً تین چار مہینے رہ کر آپ لوگ پروسس اپلائی کیجئے درکلی اپلائی احمد کیجئے ایسا نہیں کہ آپ لوگ پہلے دن آج ہے اور دوسرے دن اپلائی کر لیا اس کے لیے احمد کیجئے کیونکہ اس میں آپ کے ریجیٹ ہونے کی چانسز بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ نے توڑا بہت رہنا ہوتا ہے وہاں ٹھیک ہے تاکہ آپ کی توڑی سٹیٹس بن جائے وہاں پر اس کے بعد تین چار مہین کے بعد آپ لوگ اس کام کے لیے اپنا سٹیٹس چین کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں انہائی سٹیٹس اوپ امریکہ میں ٹھیک ہے میرے بھائی اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگیئے پائدہ ملے تو ویڈیو کو پلیز لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا اپنی پیمری کا حیال لگیئے مجھ دیجات اللہ حافظ